موسیقی 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 پی ٹی آئے پر پابندی کے لیے مواد موجود ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا دعویٰ کہتے ہیں حکومت معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلو دیکھیں گے ریفرنس پر اتحادیوں کو ساتھ ملائیں گے موسیقی موسیقی پی ٹی آئے کا اسلام آباب میں دوسرے روز بھی علامتی بھوک ارتالی کیمپ اسرد کیسر کہتے ہیں جالی منڈیٹ والوں کو اب جانا پڑے گا جمعے کو ملگیر احتجاز کریں گے عمر ایو بولے پی ٹی آئے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہر غیر آئینی اقدام کا مقابلہ کریں گے پنجاب اسمبلی کے باہر بھی بھوک ارتالی کیمپ لگا اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان نے کہا پی ٹی آئے پر پابندی کا خواب دیکھنے والے احمق ہیں موسیقی 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 کاوینہ ازلاس میں بانی اور پی ٹی آئے پر پابندی پر بات نہیں ہوئی وفاقی وزیر آنہ تنویر حسین کی میڈیا سے گفتگو کہا بانی نے کارکنوں کو جی ایس کیو بھیجنے کا اعتراف کیا اعتراف یہی ہوتا ہے کہ گھر تک گیا تھا لیکن کچھ نہیں کیا ویزلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے کمیٹیاں بنائی ہیں آنے والے دنوں میں عوام کو ریلیف دیں گے آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں پر بات ہو رہی ہے حکومت کا پیٹرولیم قیمتوں کے تعایم سے جان چھڑوانے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف نے قیمتیں مقرر کرنے کا حکومتی اختیار ختم کرنے کی ہدایت کر دی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو حلوار قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دینے کی تیاری شروع کر دی گئی وزیراعظم کی ہدایت پر وزیر پیٹرولیم نے اہم ازلاس کل طلب کر دیا امریکہ پاکستان کو دس کروڑ دس لاکھ ڈالر امداد دے گا اسسسٹینٹ سیکٹری ڈونلل لو نے تصدیق کر دی کہتے ہیں صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے ایک سو ایک ملین ڈالر مانگے ہیں رقم انصداد دہشتگردی جنگ میں استعمال ہوگی پاکستان کو معیشت مستحکم کرنے میں مدد ملے گی ڈونل لو نے درخواستے وانے نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے پیش کر دی امریکہ کا دہشتگردی کے خلاف پاکستانی قربانیوں کا اعتراف امریکی صفیر ڈونلل بروم کا اسلام آباد میں تخریب سے خطاب کہا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے اشتراک کی بھی مکمل حمایت کرتے ہیں امریکہ پاکستان کی شراکتداری اور تعاون کی طویل تاریخ ہے دونوں ممالک میں تجارت کا حجم نو عرب ڈالر ہے نیب ریفرنس کے خلاف بشرا بی بی کی درخواست پر دوبارہ سمات لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب سمی دیگر فریقین کو نوٹیں زاری کر دیے عدالت نے بشرا بی بی کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل 26 جولائے کو طلب کر دی ہم اسلام آباد میں 26 تاریخ کو دھرنا دینے جا رہے ہیں اور یہ دھرنا ہماری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے پارٹی کے لیے نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کے لیے ہے حکومت نے اگر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر یہ دھرنا ان کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے کہ پھر یہ تحریک حکومت گراہ تحریک میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے یہ ریلیف کوئی نہیں دلوائے گا یہ ریلیف پاکستان کے عوام کو اپنے حق کے لیے نکل کر حاصل کرنا ہوگا آئی پی پیز کے یہ سب معاہدے ری وزٹ ہونے چاہیے ری نگوشیئک ہونے چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کا 26 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کہتے ہیں حکومت نے رکاوٹ ڈالی تو اعتجاج حکومت گراہ و تحریک میں بدل جائے گا حکمران ریلیف نہیں دے سکتے عدام کو خود نکلنا پڑے گا معیشت قربوں کا نقصان پہنچانے والے آئی پی پیز معاہدے قبول نہیں آج بجلی ہم پیدا نہ کرنے والی کمپنیز کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں اس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا بار بار روزانہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ان کے گزارش ہے کہ یہ جو ستر فیصد پاکستان کے لوکل آئی پی پیز ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور لوکل دونوں شامل ہیں ان کے ساتھ تو یہ کیپیسٹی چارجز والا معاہدہ فل فور ختم کیا جائے بجلی نہ بنانے والے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم کیا جائیں رہنما ایمکیم مصطفیٰ کمال کا مطالبہ کہتے ہیں پاکستان ایسے نہیں چل سکتا آئی پی پیز سے معاہدے ختم ہونے سے بجلی 20 روپے فری یونٹ ہو جائے گی مصطفیٰ کمال کی وزیراعظم سے بجلی نہ بنانے والے آئی پی پیز کو پیسے نہ دینے کی درخواست مہنگی بجلی سے سنتکاروں کے بھی چودہ طبق روشن ایف پی سی سی آئی کا کپیسٹی چارجز کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ سرپرستیالہ یونٹیڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر کا کہنا ہے آئی پی پیز کے کپیسٹی چارجز کو ختم کیا جائے اور معاہدے اثر نو کیے جائیں وزیراعظم مریم نواز سے جرمنی کے سفیر کی ملاقات اقتصادی تعاون اور تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیار ترقی کے اہداف کے اصول تقنیقی ترقی میں تعاون پر اتفاق مریم نواز نے کہا جرمن سرماکاروں کو ہر سہولت دیں گے جرمن سفیر نے کہا پنجاب سے تعلقات مضبوط بنائیں گے سرکاری ہسپتالوں کے نگران اب ہوں گے اسمبلی کے ارکان پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں دوستو آٹھ سرکاری ہسپتالوں کے نگرانی پر سیاسی افراد کو معمور کر دیا گیا وزیراعظم مریم نواز نے ذمہ داریاں سوپ دیں لاہور میں نواز شریف ہسپتال یکی گیٹ کی نگرانی ایم پی اے ملک ریاست کریں گے رانہ ارشد پنجاب ڈینٹل ہسپتال میاں مرغوب پی آئی سی چودری محمد نواز میاں میر ہسپتال کے نگرانی کریں گے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ویڈیوز کیوں بنائیں پی ٹی آئی کی خاتون کارکون نیلی پری نے کومیڈین تاہیر انجم پر تھپڑ برسا دیئے گاڑی کا دروازہ کھول کر تاہیر انجم کے کپڑے پھاٹ دیئے موقع پر موجود لوگوں نے تاہیر انجم کی جان چھڑائی خیبر کی وادی تیرہ میں سیلاب کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ کیا سیلابی ریلے میں ایک شخص بہ گیا درجنوں دکانیں دباہ ناروبال میں برساتی نالہ بپھر گیا قصبے کا دیگر دیہات سے زمینی رابطہ کٹ کیا علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات روان برس اکیس جولائی دنیا کا گرم ترین دن رہا یورپی یونین کلائیمیٹ مانیچر کے مطابق اکیس جولائی کو عالمی سطح پر احسر درجہ حرارت سترہ اشاریہ سفر نوڈ ڈگری ریکارڈ ہوا اس سے پہلے چھ جولائی دوہزار تیس کو گرم ترین دن کا ریکارڈ بنایا تھا سمندری طوفان گیمی نے فلپائن میں تباہی مچا دی طوفانی بارشوں اور سیلاب سے مختلف حدثات میں بارہ فراد حلاق طوفان نے تائیوان کے شمال مشکی ساحل کا رخ کر لیا دارالحکومت تائی پیہ میں ہنگامی حالت نافذ دفاتر اور مارکٹس بند کر دی گئیں درجنوں پروازیں منسوخ ٹرینوں کا نظام بھی درہم برہن فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم نہ رکھ سکے اسرائیل کا خان یونس میں تیسرا بڑا آپریشن چوبیس گھنٹے کے طوران نواسی فلسطینی شہید ہو گئے سہونی فوس کی خان یونس کی رہائشی امارتوں اور بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری تیس سے زائد افراد منبے تلے دب گئے شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعدار انتالیس ہزار نوے ہو گئے نیپال میں تیارہ ٹیک آف کرتے ہوئے رنوے سے پھسل گیا حادثے میں اٹھارہ افراد ہلا کپتان محفوظ رہا غیر ملکی میڈیا کے مطابق تیارے کو حادثہ پیش آنے کی وجوہات سامنے نہ آسکے بائٹ ہاؤس کی دورڈ کامیلا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کانکے کا مقابلہ متوقع امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل سروے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو معمولی بڑھتری ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت چھالیس اور کامیلا ہیرس کی مقبولیت پینتالیس فیصد رہی ٹرمپ کا کامیلا ہیرس سے مباحثے کی خواہش کا اظہار بنگلہ دیش میں طالبہ کی جدوجہد رنگ لے آئی وزیراعظم حسینہ واجد کی حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ مان گئی سرکاری ملازمتوں میں ترانویں فیصد اوپن میریٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا اعلان کر دیا حکومت کا انٹرنیٹ سرویسز آج رات سے بحال کرنے کا اعلان کفیوں میں صبح دس سے شام پانچ بجے تک نرمی کی جائے گی دفاتر صبح گیارہ سے دوپہت تین بجے تک کھولنے کا بھی اعلان چین کو چانگ پر پانی کے آثار مل گئے چینگ فائیو کے ذریعے زمین پر لائے گئے چانگ کی چٹانوں اور مٹی کے نمونوں میں پانی کے مرقبات پائے گئے چین کا چانگ مشن نمونے لے کر دوہزار بیس میں زمین پر واپس لڑا تھا پیریس اولمپنگ گیمز کا رنگہ رنگ ملہ افتتاحی تقریب میں صرف دو روز باقی رہ گئے غیر ملکی کھلاڑیوں کی فرانس آمد جاری دو سو چھے ملکوں کے دس ہزار ایتلیٹ حصہ لیں گے